اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت ناپید ہے ہزاروں مریض ٹرانسپلانٹ کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں کا رو کرنے پر مجبور ہو گئے صرف شیخ زید ہسپتال میں گردو کی پیوندکاری ہو رہی ہے نیو گنگا رام سرویسز جنرل اور جنہ ہسپتال میں سہولت ہونے کے باوجود ٹرانسپلانٹ نہیں کی جاتی آپ کو بتائیں لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت ناپیت ہو گئی ہزاروں مریض ٹرانسپلانٹ کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں کا روکرنے پر مجبور ہو گئے صرف شیخ زید ہسپتال میں گردو کی پیوندکاری ہو رہی ہے جبکہ میو گنگا رام سروسز جنرل اور جنہ ہسپتال میں سہولت ہونے کے باوجود ٹرانسپلانٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے زاہر چودری زاہر چودری بتائے گا لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت ناپیت کی ہو گئی جی یہ لاہور میں جو سرکاری ہسپتال ہیں جس میں جنرل جناس سرسز گنگا رام میوہ ہسپیٹل اور اس کے علاوہ دیگر سرکاری ہسپتال ان میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت تمام طرح جو ایچ آر ہیں ہمینڈ رسورٹس ہیں یورالوگیسٹ ہیں وہ موجود ہونے کے بعد جو جو ہے وہ دستیاب نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیڑھ ہزار سے زائد جو غریب مریض ہیں جو کی گردوں کے عرضہ میں موقع ہیں ان کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت ان اسپتالوں میں فاہم نہیں کی جا رہی صرف پرائیویٹ اسپتالوں میں جو ہیں وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں شہر میں اور اب تک ایک سال میں پانچ سو اسی جو بلڈ ریلیٹڈ جو خونی رشتہ دار کے ڈونیشن سے جو ٹرانسپلانٹ ہیں وہ کیے گئے تھے ان میں سے بیشتر جو ہیں اب وہ پرائیویٹ اسپتال لو میں کیے گئے ہیں شکریہ زہر چودری